موسیقی خطاب پاسفورڈ والوں کی تھی سزا راشنکارڈ والوں کے ملی سولہ اپریل دوہزار انیس کو بابا ہمیں شہر لے آئے کیونکہ گاؤں میں ہمیں دو وقت کی روٹی بھی نہیں جڑ رہی تھی میں آنا نہیں چاہتا تھا میں نے بابا کو بولا میں نہیں جاؤں گا اگر میں شہر چلا گیا تو گاؤں میں میرے دوست میرے جانور میرے کھیت سب چھوٹ جائیں پر بابا 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 نے مجھے بڑا شہر اور بڑی بڑی ملڈنگ دکھانے کا وعدہ کیا بڑی سی ٹرین میں بیٹھ کر ہم بڑے سے شہر آ گئے بابا کی ایک کارخانے میں نوکری بھی لگ گئی بابا روز میرے لیے ٹافی اور فکنے لائے کرتے تھے سب اچھا چلنا تھے فلک روز اوہ سنی ہمارے ملک میں کرونا آ گئے پورا ملک اس سے چوج رہا تھا فیکٹریہ بند ہو گئی تھی راستے سنسان ہو گئے تھے لوگ بھوکے مز رہے تھے ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ ہم خرچ کر چکے تھے مکان مالک کرایا مانگ رہا تھا کرایا نہ دے پانے کی وجہ سے اس نے ہمیں گھر سے لکھا ہم پولیس ٹیشن گئے انہوں نے بھی ہمیں بھگا دیا گاؤں جانے کے لیے ہے ہم ریلوے سٹیشن پہنچے تو ٹریریں بند ہو چکی تھی بسے بھی نہیں ملی سنکو پر ہزاروں کا حضوم تھا کوئی سادھن نہ ملنے کی وجہ سے ہم پیدہ لینے گھر پڑی کیونکہ شاید دلی میں ہمیں ارے لیے گھر نہیں تھے میں نے ماں سے سوال کیا ماں کیا اس بڑے سے شہر میں بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں چھوٹا سا کمرہ نہیں جس میں ہمیں پنہ مل سکے آخرین گھروں کو بنانے میں محنت ہم نے مطلب کی ماں اور بابا کی آنکھوں میں آسو تھے شاید ان کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہ تھا راستے میں ایک پترکار انکل ملے بہت سوال کرے ہم سے کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو نام کیا ہے سب پر کھانا نہیں چلے چلتے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے بابا کے جھوٹے توڑ گئے تھے ماں مجھے پیٹ پر بٹھا کر چل رہی تھی میں نے ماں سے پوچھا ماں کیا ہم گاؤں تک پیدا لی جائیں گے ماں روتے ہوئے بولی خطہ پاسپورٹ والوں میں تھی سزا نشنکار والوں میں اس دنیا میں غریب ہونا ایک گالی ہے بٹھا ہم چلتے چلتے دھک چکے تھے محصور اکان ترپارٹی ایس ایس پی ٹرین کی پٹسی پر سوتے ہوئے کچھ مزدوروں کی موت ہو گئی ہے ان میں سے ایک نو سال کے بچے کی جیم سر مجھے یہ خط ملا یہ خط اس نے اپنے پرہن ملتے گے میں مجاہدری فیصل ایسا آپ سب جانتے ہیں یہ ایک چھوٹی کوشش ہے میری شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے شاید سرکار کا ضمیر جاگ جائے اور ان غریبوں کے لیے مدد ہو جائے تو کیا آپ لوگ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو سرکار میں ہیں میں کسی پارٹی کا نام یا کسی کے مزریعے سے بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی میں کسی سے کوئی تعلق رکھتا ہوں اگر آپ کو مناصر لگتا ہے کہ میری بات حق میں ہے اور جائز میں ہے تو آپ مدد کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ جائیں